اصل لیکی ان کی ہے جو صبر کرے کس میں جنگ کے وقت ذرائے باسائے باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک اور ذرائے جس معنی تکلیف ذر انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چکے سلام علیکم کی حال جل سارے ہیں امید کا دیاری سارے ٹھیک ڈھاگوں گے سواغت کر دیں تاٹھے اپنے پیارے چینل جیدہ نام ہے سواغت کر دیں تاکہ ساڑھی ہر ایک ویڈیو تردہ پہ پہنسے گے سو باقی یہ فنی ویڈیو نے پسند کر دینے ہو ساڑھا دوسرا چینل ریال ٹریکشن ٹی وی انہوں جا کے سبسکرائب کر لو او دے اتے جا کے تسری فنی فنی ویڈیو دیکھ ساکتی ہوں سو آج وہ ویڈیو کر دیں سٹارٹ باقی کار بات کریں گے بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی بھی نہیں یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیا کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے بی پریپیر ایک شاعر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی حمدم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے منقس من ام اوال والانفظ والسمرات سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں عشقوں سے پھر اگلی روت کی فکر کرو پھر اگلی روت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا موسکر سو جانے مرکل تب آپ کے سمرے لگا سو جانے مرکل جانے مرکل پھر اینے مرکل انہیں کی ملکل مرکل سو جانے مرکل پرپا کرتا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری حمدیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے دیکھئے صیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگئے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ ہم تمہیں لازم ان ازمائیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں اَلَّذِينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی عزمائش آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مداجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم اور رضا کی بات کی تھی نا آپ کو کوئی شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی خوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو برہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور راضی برعظائے رب وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَادِعُونَ نَشَوَدْ نَصِيبِ دُشْمَنْ کے شَوَدْ حَلَاكِ تِغَتْ سَرِ دُوستَ سَلَامَتْكَ تو خنجر آسمال اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَنَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتا اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیسوہ رکوع انیسوہ رکوع اکیسوہ رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْمُوْفُونَ بِعْدِهِ مِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالْقُرْرَائِ وَحِينَ الْبَاسِ اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مدامین آیت سے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَالْتَوَاسُ وَالْبِسَبْرِ وَالْصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور صبر کرنے والے اصل لیکی ان کی ہے جو صبر کرے کس میں جنگ کے وقت ذرائعِ بَاسَاءِ بَاسَاء کہتے ہیں فقر اور فاقع واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقع فقر بھوک اور ذرائعِ جسمانی تکلیف زرر جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فقر اور فاقع میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے اولائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا بَعُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اگلی سورت ہے سورہ آلِ عمران اس میں دو لفظائیں ہیں آخری آیت دیکھیں یہاں سبر اور سابر جو دعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے سبر اور مسابرت سبر یہ ایک طرفہ عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں سبر عن الماسیہ سبر عن الطاہ سبر عن الابتلاہ یہ سب کیا ہے سبر اور مسابرت کیا ہے سبر کا سبر سے مقابلہ یہ سورہ آلِ عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے مدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ موچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے روڑک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے لیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے مجھے یار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے لیے کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے کیونکہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے تو کہتا ہے جو نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اوچا نظر آئے معلوم وہ سردار کا سر وہ بضبخ برتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی اس کو ذہن میں رکھا تو یہ اس وہ نے قربانیت دی چالے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی یہ جو نوٹ کر لی جیسے مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا میں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے دیں تم اس کے لیے تنمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لیے فرمایا نہ صرف یہ کہ سبر کرو بلکہ سبر میں اپنے دسمنوں سے آگے نکلو ان کے سبر سے بڑھ کر سبر کرو ورابطو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دسمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے اور اللہ کا تقوہ اختیار کرو لعلکن تفلی ہوں تاکہ تم فلا پاہو اس ویڈیو بیچ انہ نے خاص کر جڑا سٹرگل دسی آئے تھے ایک منوکنو کہا ہے کہ سبر کرو ہاں ہاریک چیچے سبر کرو جے تسی کوئی جانگ جیت بھی گئے ہو ہاں انہ نے پرانیاں گلہ دسیاں کہ کوئی جانگ جے ہار بھی گئے ہو تے اگلی جانگ جی تیاری کرو اے نہ کہ وہ کسی ہار گئے ہیں تے ایسی ہونڈ اگلی جانگ نہیں لڑتا تے اوہے میں چہنہ نے ای بھی گالے کہی ہے کہ جروری نہیں کہ جی تسی سٹرگل کر رہے ہوں جا تیاری کر رہے ہوں کوئی وہ یہ سوچ کے نہ کرو کہ جیتنا ہے ہار ہم دی تیاری کرو بھی شاید ہی ہاری جائے گی تے دونے پاسے انہ نے گال دسی ہوئی ہے باقی انہ نے ایک اگزیمپل بھی دیتی ہے پرانے ٹائم دی جدوں کے انہ نے دسی ہوئی ہے کہ وہ سیر جوا کرنے لگے تو انہ نے کہا کہ تھلیوں بڑے تو ہونڈ دے کیونکہ جدہ نیجے دے میرا سیر ہوگا تے وہ اچھا لگے مطلب یہ بھی سبر دسی ہوئی ہے بڑا تگڑا سبر تے بہت بادیا گالہ میں لگی نا دی کہ نیور کی باب اپنے آپنوں ہاریاں نا منہوں کدے بھی اپنا سٹرگل دی رہا کنٹینیو رکھو باقی دسی کمنٹ آئیں دسی ہو تانے ویڈیو کے دن لگی نا دی انہوں نے یہ ہو رہی ویڈیو ساڈے چینل دی پنیا ہوئی ہیں تو ہی جا کے دے سکتے ہو بہت ودیہ سکولر نے ڈاکٹر ازرال احمد جی بہت پرانے سکولر نے انہوں نے پتہیا کہ اسلامی طرم دی بہت جانکاری ہے تے بہت جانکاری رکھتے ہیں اس کر کے انہوں نے بہت سارے لوگ جڑے پساند کرتے ہیں تے تاہی سانو بہت سارے کمنٹ آرہے سی کہ انہوں نے ویڈیو لے کے جیور حاضر ہوئے ہو تے باقی جانرے ساری ویڈیو سے تک دیکھ لیے آو چینل نو سبسکرائب جیورو کر لیں لائک جیور تک کمنٹ کر کے جیورو جائے ہو جیرے فنی ویڈیو بہتنا پساند کر دیں انہوں نے سوڑ دوسرا چینل ریئر اکشن ٹی وی نو بھی جیور سبسکرائب کر لیں ہو تے آجلی نیدوستو فرمالانگ کر نمی ویڈیو نال سارے سوڑے